عبادتوں کا مغز ہے رکوع سجدے کا مغز ہے آپ نے قیام کیا اس کا یہ مغز ہے آپ نے قراتے پڑی اس کا یہ مغز ہے یہ اشارہ کیونکہ ساری خدای سمجھاتا ہے ساری عبادت سمجھاتا ہے آپ نے اشہدو اللہ اللہ میں انگلی کب اٹھائی حالانکہ اللہ ایک ہے اس پہ انگلی نہیں اٹھی ترجمہ جاننے والے جانتے ہیں اس کو اشہدو اللہ ای پہ اٹھی ابھی لال چل رہا ہے میں گوائی دیتا ہوں کوئی ہے ہی نہیں پھر انگلی کیوں اٹھی میں گوائی دیتا ہوں کوئی ہے ہی نہیں لیکن انگلی یہاں اٹھانے کا حکم ہے اللہ اللہ کہو گے انگلی جھکانے کا حکم ہے یہ سنگل اشارہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو اللہ الہہ الا اللہ انگلی اٹھے گی اشہدو اللہ الہ پہ اٹھائی کیوں یہ اوپر کا سنگل ہے اور یہ خدای یہ علوہیت کا یہ ربوبیت کا یہ علوہیت کا یہ جو ہے اللہ کی عبادت کا یہ جو ہے پلیٹ فارم ہے اس پہ کوئی نہیں آسکتا سنگل آن اوف ہے اوف ہے اوپر اشارہ ہے اس پہ کوئی نہیں آسکتا ولی نہیں آسکتا خطب نہیں آسکتا عبدال نہیں آسکتا نبی نہیں آسکتا پیر نہیں آسکتا مولوی نہیں آسکتا پیران پیر نہیں آسکتا کوئی نہیں آسکتا خاجہ مجد الدین چستی نہیں آسکتا باجہ بابا فرید الدین گنشکر نہیں آسکتا کیونکہ اشارہ ابھی اوف ہے کوئی نہیں آسکتا تو پھر آئے کون کوئی نہیں آسکتا یعنی کوئی ہے ہی نہیں کام بنانے والا کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی بیٹے دینے والے ہی نہیں کوئی روزی کا مالک ہے ہی نہیں کوئی زندگی اور موت کا مالک ہے ہی نہیں تو ابھی تک تو اشارہ جب تک آپ نے اشدو اللہ الا اللہ کہا اشارہ اوف رہا اوف رہا کوئی نہیں آسکتا لیکن ریلویش تیسن پہ جب اشارہ آن ہو جائے تو اب جو کھڑی ٹرین وہ آ سکتی ہے اب کب یہ نیچے کب ہوتا ہے تہیات میں اللہ کہ اللہ آ سکتا ہے اللہ آ سکتا ہے اور کوئی اس پلیٹ فارم میں نہیں آ سکتا یہ ہے اس لئے کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے اللہ کی علوہیت کے پلیٹ فارم پہ نہ نبی شریک شریک ہو سکتا ہے نہ ولی شریک ہو سکتا ہے نہ غوش شریک ہو سکتا ہے نہ خطب و عبدال شریک ہو سکتا ہے